موسیقی اسلامگو گائز آج ہم ویڈیو میں ہم ورنیر کیلپر کے بارے میں پڑھیں گے اور اپنے اس پارٹ فرسٹ میں ہم سیکھیں گے کہ جو ورنیر کیلپر ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کے سکیلز کون کون سے ہیں اور اس کے ورکنگ پارٹس کون کون سے ہیں اور اس کے ریسکاؤنٹ کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے اگر کہ میں اس کے انٹروڈکشن پر بات کروں تو یہ میرے پاس ایک لیند میہرنگ انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی اوبجیک کی لیند کو ہائی ایکوریسی یا ہائی پریسیشن کے ساتھ اس کو میہر کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ لیند میہرنگ انسٹرومنٹ ہو گیا اور لیبز میں اس کو اسی لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اس کی مدد سے اس کے جو کسی بھی آبجیک کی لیند ہوتی ہے اس کو ہم میر کر سکتے ہیں اب اس کے سکیلز پر آ جاتے ہیں جو یہ سکیل جو کہ سلائٹ کر رہا ہے اس طرح سے اس کو ورنیر سکیل کا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب یہ کہ جو سکیل سلائٹ اس طرح کرے گا موو ہوتا ہے موونگ پارٹ بھی ہوتا ہے اس کا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ورنیر سکیل ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہوریزنٹل آپ کے پاس یہ سکیل جو ہے یہ ہمارے پاس مین سکیل ہوتا ہے یعنی کہ جس کے اوپر یہ ورنیر سکیل سلائٹ کرتا ہے اس کو ہم مین سکیل بولتے ہیں اب آپ کے پاس جو ورنیر سکیل ہے اس پر آپ کے پاس جو نمبر آف ڈیویجنز ہیں یہ ویری کر سکتی ہیں اب جو میرے پاس جو ورنیر کے لیے پر ہے اس میں جو نمبر آف ڈیویجنز ہیں وہ 0, 1, 2, 3, up to 10 تک ہیں اور ہر 0 سے 1 کے درمیان میں جو نمبر آف ڈیویجنز ہیں وہ 5 ہیں اور اسی طرح آپ کے پاس جو 1 سے 2 کے درمیان میں 5 دیویجنز ہیں اسی طرح 5, 5, 5 آپ کے پاس جو ٹوٹل دیویجنز ہوں گی ورنیر سکیل پر وہ 50 ہیں اور آپ کے پاس جو یہ مین سکیل ہے اس میں آپ کے پاس یہ 0, 1, 2, 3, up to 15 سنٹی میٹرز ہیں اور ہر سنٹی میٹر کے 0 اور 1 کے درمیان میں آپ کے پاس یہ 10 دیویجنز آ رہی ہیں سمال تو یہ آپ کے پاس میلی میٹر کے لیے سٹینڈ کرتی ہے مطلب یہ کہ یہ جو Meow ایک دیویجن ہے چوٹی دیویجن جو ہے یہ ہمارے پاس ایک میلی میٹر کے بارابر ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مین سکیل ہے اس میں ہمارے پاس یہ 15 سنٹی میٹر تو یہاں پر لکھی acontecendo ہے اور یہ آگے تک بھی ہیں تو جو اس میں سمالسٹ ڈیویجن ہوگی وہ ہمارے پاس 1 میلی میٹر ہے اور یہ یہاں پر ہمارے پاس جو نمبر او ڈی ویجنز ہیں وہ ہمارے پاس 50 ہیں ورنئر سکیل پر اور مین سکیل پر ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 15 سینٹی میٹر تک ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے ورکنگ پارٹس پر آ جاتے ہیں ورکنگ پارٹس میں ہمارے پاس جو یہ ورنئر کیلپر ہے اس میں ہم کسی بھی اوبجیکت کے آوٹر ڈائی میٹر میر کر سکتے ہیں فار ایکزمپل مجھے ایک یہ اوبجیکت ہے اور اس کا مجھے آوٹر ڈائی میٹر میر کرنا ہے فار ایکزمپل اس طرح سے میر کرنا ہے تو اس کو میر کرنے کے لیے مجھے اس کے لور جوز جو ہیں لور جوز کے درمیانے پلیس کرنا ہوگا اسے اور یہ جو نوب دیکھ رہے ہیں آپ اس نوب کو اس طرح سے ٹائٹ کر لیں ٹھیک ہو گیا جب آپ اس کو ٹائٹ کر لیں گے آپ اس کو نکال لیں گے تو یہ آپ اس میں سے اس کی ریڈنگ کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں ریڈنگ فائنڈ آٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو نیکس پارٹ میں بتاؤں گا لیکن آج کی ویڈیو میں پارٹ فرسٹ میں ہم اس میں یہی سیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کے ورکنگ پارٹ کیسے کام کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اس کے لور جوز میں پلیس کرنا ہے اور آپ نے اس کے نوب کو ٹائٹ کر دینا ہے سیمیلرلی اگر آپ اس کا انٹرنل ڈائی میٹر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اس کے اپر جوز میں جو کہ آپ کے پاس اس طرح نظر آ رہے ہیں تو آپ نے اس کے درمیانے پلیس کرنا ہے اور اس کو اوپن کر کے آپ کے پاس جو ہے یہ جو ریڈنگ آئی گی وہ ہمارے پاس یہاں سے یہ اس کی انٹرنل ڈائی میٹر کی ہوگی اور سیمیلرلی یہ جو پارٹ ہے اس کا یہ آپ کو جو نیڈل نظر آ رہی ہے اس کو ڈیپت بار بھی کہا جاتا ہے ڈیپت گیج بھی کہا جاتا ہے تو آپ کو اگر کسی بھی اوبجیک کی ڈیپت کو مجر کرنا ہو تو آپ اس کو بھی مجر کر سکتے ہیں اس کی مدد سے تو یہ اس کے ورکنگ پارٹس ہوگئے جس میں ہمارے پاس لور جوز ہیں اور اپر جوز ہیں اور لور جوز آوٹر ڈائی میٹر کے لیے اپر جوز جو ہے وہ انٹرنل ڈائی میٹر کے لیے اور یہ جو نیڈل ہے یہ ہمارے پاس ڈیپت گیج کو مجر کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو یہ اس کے تین ورکنگ پارٹس ہوگئے ہمارے پاس اب اگر ہم اس کے لیس کاؤنٹ کو فائنڈ آوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس جو میرے ہاتھ میں ورنیر کلیپر ہے اس کا لیس کاؤنٹ کیا ہے عموماً جو لیس کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی ورنیر کلیپر کا وہ یہاں پر منشن ہوتا ہے میرے پاس جو ورنیر کلیپر اس کا منشن نہیں ہے اور یہ کسی بھی ورنیر کلیپر کے لیے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے میرے پاس جو ورنیر کلیپر ہے اس کا جو لیس کاؤنٹ ہے وہ میں کیسے کیلکیلیٹ کروں گا تو یہ آسان ایک فارمولا ہے جو کہ تمام کے لئے سیم ہوگا لیکن اس کے لئے آپ کو ایک کام کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے جو یہ نمبر آف ڈیویجن جو ہیں ورنیر سکیل پر آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے مطلب یہ کہ جو نمبر آف ڈیویجنز آرہی ہیں ورنیر سکیل پر وہ آپ نے کاؤنٹ کرنی ہوں گی اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس مین سکیل پر ڈیویجن ہوتی ہے سمالیسٹ ڈیویجن جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے فار اگزمپل جس طرح کہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ آپ کے پاس یہ مین سکیل ہے لیٹسے اور اس مین سکیل میں آپ کے پاس جو ہے یہ زیرو سے لے کر زیرو سے لے کر ون تک جو ہے یہ ون سینٹی میٹر ہو گیا اور ایک سینٹی میٹر کے درمیان میں آپ کے پاس ٹین میلی میٹرز آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس جو یہ سمال یہ جو ایک بار سمال نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس ون میلی میٹر ہے اور یہ اس پورے سکیل کی مین سکیل کی ایک سمال ڈیویجن ہے اور یہ ون میلی میٹر کے پرابر ہے تو ہم کہیں گے کہ سمالیسٹ ریڈنگ آن مین سکیل جو ہے یہ آپ کے پاس ون میلی میٹر آ رہا ہے اور اسی طرح جب آپ ورنیر سکیل پر نمبر آف ڈیویجنز کاؤنٹ کرتے ہیں تو نمبر آف ڈیویجنز کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے ہلپ لینی ہوگی مطلب یہ کہ زیرو اور ون کے درمیان میں کتنی ڈیویجن زیرو اور ون تک جو ڈیویجن آئیں گی وہ آپ کے پاس 5 ہوں گی اسی طرح پھر 2 تک بھی 5 ہوں گی تو یہ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and then 50 آپ کے پاس جو ونیر سکیل پر جو ڈیویجنز آ رہی ہیں وہ آپ کے پاس 50 ہیں اور سمالیس ریڈنگ آن مین سکیل جو ہے وہ آپ کے پاس 1 ملی میٹر آ رہا ہے تو اسی طرح آپ کے پاس مطلب یہ کہ جو سمالیس ریڈنگ آن مین سکیل 1 ملی میٹر اور آپ کے پاس جو نمبر آف ڈیویجنز ورنیر سکیل پر وہ 50 آ گئی تو آپ کے پاس فامولا ہے جاتے ہیں اپنے مطلب کی کیلکولیشن کی طرف جس میں ہم نے یہ لیس کاؤنٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے جو لیس کاؤنٹ ہو سکتے ہیں تو ہم نے اپنے ورنیر کیلپر کے لیے لیس کاؤنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ڈیفرنٹ ورنیر کیلپر ہے فامولا سیم رہے گا لیکن جو آپ نے ورنیر سکیل کی جو ریڈنگ ہوگی اگر کہ وہ اس طرح کی ہے تو ٹھیک ہے اگر کہ نہیں ہے تو آپ نے نمبر آف ڈیویجنز ٹوٹل کاؤنٹ کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو کاؤنٹ کر کے دیا 5 50 دہ کاؤنٹ کیا تو آپ بھی کاؤنٹ کریں اور 1 ملی میٹر کے نیچے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو کہ میں بھی آپ کو کلکولیشن میں دکھانے والا ہوں اپنی کلکولیشن پر ہمارے پاس جو لیس کاؤنٹ ہے وہ ہے لیس کاؤنٹ آف ورنیر کیلپر کا جو فامولا ہے وہ ہمارے پاس ہے smallest reading on main scale divide by number of divisions on ورنیر سکیل مطلب یہ کہ جو smallest reading تھی ورنیر کیلپر پر میں نے آپ کو بتائی تھی main scale کی وہ 1 ملی میٹر آ رہی تھی اور جو number of division on ورنیر سکیل تھی وہ میں نے آپ کو 50 بتا دیا تھا مطلب یہ کہ جو سب سے چھوٹی reading جو تھی وہ میرے پاس ورنیر سکیل پر 1 ملی میٹر کے برابر تھی اور اسی طرح number of divisions جو ہیں وہ میرے پاس ورنیر سکیل پر 50 آ رہے تھے اب میں اگر اس کی calculation کو کرنا چاہتا ہوں تو میں ورن سکیل کو فامولے میں اوپر پوٹ کروں گا اور جو number of division solve کروں گا تو solve کرنے کیلئے آپ کو پتا ہے کہ جو فامولا لگاتا ہوں میں وہ اسی طرح سے ہوگا اور اس کا جو answer ہے وہ میرے پاس اس طرح سے آ جائے گا کہ 1 ملی میٹر divided by 50 is equal to 0.02 ملی میٹر تو میں نے جب اس کو divide کیا تو میرے پاس اس کے جو answer ہے وہ میرے پاس 0.02 ملی میٹر آ رہا ہے اب میں اگر کہ least count لکھنا چاہوں تو وہ میرے پاس ملی میٹر میں 0.02 آئے گا اور اگر میں سنٹی میٹر میں convert کرنا چاہوں تو وہ میرے پاس 0.002 سنٹی میٹر آئے گا hint box میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 1 سنٹی میٹر ہوتا ہے وہ 10 ملی میٹر کے برابر ہوتا ہے اور اگر کہ میں اس کو 1 ملی میٹر کی value نکالوں تو وہ میرے پاس 1 by 10 سنٹی میٹر کے برابر آ جائے گا and then اس کے بعد 1 ملی میٹر is equal to 0.1 سنٹی میٹر آپ یہاں پر جس وقت ملی میٹر کی جگہ value پوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو مطلب کے آنسر دے گا 0.02 سنٹی میٹر سکے آسان سی conversion جو کہ آپ آسانی convert کر سکتے ہیں اب آتے ہیں least count of 1 year caliper depend upon the number of divisions on 1 year scale اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کسی بھی 1 year caliper جو least count ہوتا ہے وہ اس کے 1 year scale کی number of divisions پر depend کرتا ہے اگر least count پر directly effect کرے گا اب اگر کے for example میرے پاس اس طرح سے ہو کہ کسی بھی 1 year scale پر جو number of divisions ہیں وہ میرے پاس 10 آرہی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کا least count ہوگا میرے پاس 0.1 mm ہوگا یا 0.01 cm ہوگا کیونکہ آپ کے پاس main scale ریڈنگ ہوتی ہے وہ میرے پاس 1 mm ہوتی ہے اور 1 mm کو آپ نے divide کرنا ہوتا ہے کس پر divide کرنا ہوتا ہے number of divisions on vernier scale پر تو یہ جو ریڈنگ ہے smallest reading on main scale یہ 1 mm ہی ہوگی ہر case میں ہر حالت میں ٹھیک ہوگا یوں سمجھ دیجئے کہ کسی بھی vernier caliper کی case میں یہ میرے 10 آرہی ہے ٹھیک ہوگیا تو 1 divide by 10 میرے پاس 0.1 آتا آپ کر کے دیکھ سکتے تو آپ نے number of division on vernier scale اس طرح سے divide کرنا ہوگا یہ میں نے different cases دکھے ہوئے ہیں اگر میرے پاس 10 ہے تو میرے پاس جو least count ہے اس کا answer میرے پاس ہوگا 0.1 mm اور 0.01 cm اگر کہ میرے پاس number of divisions 50 ہیں تو میرے پاس least count ہے وہ میرے پاس آئے گا 1 divide by 0.02 mm جو کہ میں نے کر کے اوپر بتا بھی دیا آپ کو یہاں پر جس وقت آپ divide کرتے ہیں آپ کے پاس یہ answer آتا ہے تو بالکل same procedure ہے right اس کے بعد اگر کیا پاس جو number of divisions ہیں وہ میرے پاس 20 آرہی ہیں ٹھیک ہوگی اپنی skill پر تو مجھے کیا کرنا ہوگا 1 divide by 20 تو 1 divide by جس وقت 20 کریں گے تو اس سے answer میرے پاس آئے گا 0.05 mm اور 0.005 cm تو یہ آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس یہ different cases ہوں گے اور آپ نے lease count کو اس طرح سے find out کرنا ہوگا confusion اس جگہ پر آپ یہ lease count نہیں کالتے ہیں lease count کے لئے آپ صرف جو number of division 1 skill کے ہوتی ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی آج کی ویڈیو میں اگر میں آپ کو اس کا overview دے دوں تو میں نے اس کے introduction پر لور جو ہمارے پاس outer diameter کو measure کرنے کے سمار ہوتے ہیں upper jaws inner diameter کو measure کرنے کے سمار ہوتے ہیں depth bar بھی اس سے ہم height کو measure کرتے lease count کے بارے میں نے بات کی تھی lease count 1 year caliper کا دھیان سے کافی سیکھنا ہے کیونکہ یہ تیکنیکل چیز ہے smallest reading on main skill آپ کے پاس میرے ہر case میں maximum آپ یہ سمجھیں کہ وہ 1 mm ہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس number of division on varnier scale vary کرتی ہے میرے case میں varnier caliper 50 divisions تھی تو اس میں 1 mm divide by 50 کیا تو میرے پاس varnier caliper کا lease count آگیا جو میں نے اس طرح سے آپ find out کر بتا دیں کہ 1 divide by 50 ہے وہ میرے پاس 0.02 mm دے رہے اور یہ اگر میں اس کو سنٹی منٹر میں convert کرنا چاہوں تو یہ سائیڈ box میں ہنٹ دی بھی ہے میں ایک comment بھی پن کر دوں گا تو آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو conversion ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے list count جو ہے ورنیر کیلپر کا یہ depend کرتا ہے number of division on ورنیر scale پر اگر یہ 10 ورنیر scale پر divisions ہوتی تو میرے پاس list count 1 divided by 10 0.1 mm یا 0.01 cm ہوتا اگر 50 ہیں تو 1 divided by 50 جیسے کھوبر کر دکھایا ہو ہے یہ میرے پاس 0.02 mm یا 0.002 cm آ رہے اور اگر کہ میرے پاس 20 number of division ہوتی تو اس list count ہوتا 0.05 mm ہوتا 1 divided by 20 آپ کر لیں تو آپ کے پاس یہ answer آت ہے اور conversion جو ہے وہ یہ hint باکس ہے اس کی مدد سے آپ کر لیں گے تو یہ جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے ورنیر کیلیپر کے صرف introduction پر بات کی ہے اور اس کے introduction scales اور working parts اور list count پر discussion کی ہے جو part second ہوگا اس میں ہم اس کی ریڈنگ دینا سیکھیں گے اور part third میٹر رول کے مقابل میں کیوں precise یا accurate ہم اس پر بات کریں گے تو اس کے 4 parts بنیں گے تو پورے دیکھئے گا اگر آپ ورنیر کیلئی پر نہیں سمجھ جاتی تو آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ کافی زیادہ help آؤٹ کرے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں تو ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ